نمسکار سبی کو رام رام اینکے آپ سبی کا سواگت کرتا ہے اپن بات کر رہے تھے راجستان جی کے پرشنو تری اس نے بگول میں اپنا آج کا اگلہ ٹوپک ہے راجستان کے میٹیاں دس نہیں آج گیارہ میتوپن پرشنو کے ساتھ میں حاجر ہوا ہوں آپ بھی اپنا سکورٹ ضرور دیکھے گا کہ ان گیارہ میں اپن کتنے سے گر باتے ہیں باقی راجستان کے میٹیوں والا جو چپٹر ہے بہت آسان چپٹر ہے ایک بار اچھے سے پڑھ لیا کوئی بھی اگزام ہو ایک کوئیشن اپنا شور مان سکتے ہیں باقی دو تین دن اپنی کلاسیں نہیں رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ایپ کے اندر بہت سارے نئے فیچر کے ساتھ نئے کورس اپنے کم سے کم پرائس کے اندر جو ہیں وہ رکھی ہیں آپ کی سویدہ کے لیے جسے میں یہ کہہ دوں کی انسی آرٹی انسی آرٹی ککشات چھے سے لے کے دست تک کی جو سائنس کی بک ہے ویجیان ویسے کی بک ہے وہ ہم نے اپ کے اندر آپ کو اویلیبل کرائی ہے چپٹر وائز کسی بھی چپٹر کو آپ کو پڑھنا ہے اپن کیا آرام سے آپ پڑھوائیں گے اسے کے ساتھ ہم نے جو میٹس کی پیڈاگوجی ہے چاہے وہ ریٹ کا اگزام ہو گریٹ تھرڈ کا اگزام ہو سیٹیٹ کا اگزام ہو میس کی پیڈاگوجی فورٹی نائن کے اندر پوری کمپلیٹ آپ کو کرا دی اسے کے ساتھ ہم نے انگلیس لینگویز سیکنڈ چاہے وہ گریٹ تھرڈ کا ویدیارتی ہو کسی بھی ہو لینگویز سیکنڈ کی جہاں بات آئے گی اس کا پورا جو پیڈاگوجی کا سسٹم ہے اس کے علاوہ دو تین ایکسٹر یونیٹ بھی میں نے ڈالی ہیں وہ آپ کو سیونٹی فائیب میں آپ کو اویلیبل کی ریٹ کی جو نئے ویدیارتی ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں تو سلیباس پلس پریویس یر کے قویشن وہ بھی اپ کے اندر میں نے ایک فورٹر کے اندر ڈالے ہیں تو وہی چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں جن سے اعلیٰ ویدیارتی کو ایک سمجھ شہر رہتی ہے کہ یار یہ چیزیں کہاں پڑھیں کیسے ڈاؤنلوڈ کریں کہاں کریں وہ سارا جنجٹ قدم جو کام کی چیزیں رہیں گے وہ میں لے کے آتا رہوں تو آج ہی بلے سٹور پہ اپنا اپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ان کا جو فائدہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو آئیے آج کا جو پہلا پرسن ہے کہ نئی پرنالی نئی پرنالی کے تحت جو راجستان کی میٹیاں ہیں ان کو کس کرم میں سمندھت کیا ہے دیکھیں نئی جو پرنالی ہے ویڈینک پرنالی اس کے تحت اس کے تحت جو اپنی میٹیاں ہیں وہ کتنی بھاگوں میں بھی بھی بھیجت ہیں آپ کی پانچ بھاگوں میں تو صحیح اترہ آپ کا کیا رہے گا اپسن ایک یہاں بلکل صحیح انسر رہے گا یہ دیکھ لیجئے اب یہ ڈائیگرام میں نے اسی لئے رکھا ہے تاکہ اس سے سمندھت سارے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں چپ جائیں جیسے یہ آپ کا مرستل والا جو پارٹ ہے یہاں پہ دیکھیں انٹی سول ہے اور ایریڈو سول ہے انٹی سول اور ایریڈو سول یہاں آپ نیچے دیکھیں گے ورٹی سول یہ کالی میٹی وال ہے اور یہ والا ہے اور یہ ہے نیچے انسپٹی سول تو ایسے ہی دماغ کے اندر آپ کی چیزیں آنے چاہیے کہ یہ مرستل والی بھاگ میں اسی سٹارٹ ہے ایریڈو سول انٹی سول یہاں سب کو یاد ہے ہاڑوتی کا چھتر ہے ان میں ورٹی سول آتی ہے اور یہ نیچے والا جو چھتر ہے جس میں آپ کا ادبالعہ چھتر ہے یہاں شروعی کا کچھ پارٹ ہے یہاں بیچ میں پارٹ ہے تو انسیپٹی سول اور یہ الفی سول میں جو آپ کا جیپور کا پارٹ ہے دوسرہ کا پارٹ ہے تو ان میں الفی سولز ہے تو نئی جو ویگیانی پرنالی ہے اس کے تحت جار راجتان کے مٹیوں کو پانچ باغوں میں جو ہے ویبازت کیا ہے اگلا پرسنے کے راجتان کے کس جلے میں کیل سی اوری تھرڈ سمٹی پائی جاتی ہے تو یہ جو مٹی ہے وہ آپ کے مرشتل والے چھتر میں ہی ہے تو دیکھ لیجئے ان میں مرشتلی جلہ دیکھیں تو کئی نہ کئی سکر کا نام آتا ہے یہاں صحیح جواب اپسن دو رہے گا جب سی فیرس یہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے جب سی جب سی فیرس وہ کہاں ہیں آپ کا بیکہ نیر وہ آپ کے بیکہ نیر جرور یاد رکھیں اگلا پرسنے دیکھیں کہ راجتان کے کن جنوں میں لال لوم مردہ پائی جاتی ہے لال لوم تو دیکھیں لال لوم کی جب ہم بات کریں گے تو یہ نیچے والی چھتر کے دکشن کے اندر تو دیکھ لو ان میں دکشن والا کوٹہ نہیں ہوگا ازمیر نہیں ہوگا دنگرپور بانسوڑا صحیح جواب آپ کا اپسن تین رہے گا لال لوم جو مردہ ہے وہ آپ کے بانسوڑا اور دنگرپور چھتر میں پائی جاتی ہے یہ ورگیگن میں دکھا دیتا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ کا لال لومی مردہ ہے ایمپورٹنٹ ہے جرور یاد رکی گا بہت سارے اس پر پرسناتے ہیں یہ ریتلی مٹی یہ مرستلو والا چھتر ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو یاد کرنا کی جورت نہیں ہے یہ آپ کا لونی والا جو چھتر ہے کہیں نہ کہیں یہاں لونی مٹی یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ جو عراولی کا چھتر ہے اس میں بھوری اور ریتلی مٹی جرور یاد رکے گا اور یہاں یہ ہے لال اور پیلی مکس والی مٹی یہ مدیم کالی جو ہڑوتی کا چھتر ہے اس میں کالی مٹی ہو گئی اور یہ لال اور کالی کے بیچ والی جو مٹی ہے ان کو مصریت مٹی ہم نے کہہ دیا جس میں لال اور کالی کا مصرن ہے یہ آپ کی جب پردوسہ کے اندر کچھاری مٹی ان کو ہم نے بول دیا اور یہ کچھ جو پارٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں وہ ہے بھوری ریتلی کچھاری مٹی اس طریقے سے آپ موٹا موٹی دیکھیں تو یہ لال لوم والا پرسن جو ہے وہ کئی بار آتا ہے اسے کے ساتھ یہ کالی والا ورٹی سول والا ہے یہ ضرور یاد رکھیے گا باقی آپ دیکھ لی جگہ اس میں پرسن سنکھے چیار کہہ رہا ہے کہ راجستان کی کبڑ پٹی کہاں ہے دیکھیں یہ جو آپ کے پانی کے اندر جو فل رائیڈ ہوتا ہے اس کے دیکھتا سے لوگ کبڑ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ راجستان کی کبڑ پٹی جو ہے وہ آپ کے زیادہ تر ناغور اور اجمیر شتر یہاں جو ہے لبنیا کے ماترہ زیادہ ہے تو یہاں آپ کا اپسن چیار بلکل سی آنسر رہے گا اگلا پرسن دیکھیں کہ راجستان کے کس پردیس میں اینٹی سول سموکی مردہ ملتی ہے اب وہ اوپر میں نے ڈائیگرام اسی لیے دکھایا تھا تاکہ دماغ میں وہ چیزیں ایٹومیٹک آئے اینٹی سول کے ہم نے چرچہ یہاں جو پسٹی مالا چیتر ہے اس میں اینٹی سول ہے آپ کی پسٹیم کونسا ہوگا دیکھوں یہاں اوپسن دو بلکل سی آنسر رہے گا دو بلکل سی آنسر رہے گا اب یہ بھی وہی پرسن ہے کہ ورٹی سول مردہ کن جلوں میں پائے جاتی ہے میں نے کہا تھا ورٹی سول یعنی کالی مٹی ہڑوٹی کا چیتر ہے یہ بارس وہی جیدہ ہوتی ہے تو دیکھیں ورٹی سول میں دیکھیں الور آپ کا جیپور دوسا نہیں یہاں نہیں ہوگی یہاں نہیں ہوگی یہاں تو کونسی آپ کی الفی سول سہ اوڈیپور راسمند ازمیر یہاں نہیں ہوگا جسل میر بیکانیر بارڈ میر نہیں یہ تو آپ کا پسٹیم والا چھتر ہو گیا تو یہاں دیکھو کوٹا جھلاوار بندی یہ بلکل سہی آنسر اپسن یہاں چار بلکل سہی آنسر رہے گا آپ اگلا پرسن دیکھیں کہ راجستان کے کس پردیس میں الفی سول کی مردہ ملتی ہے الفی سول کی تو دیکھیں الفی سول کی ہم جب زکر کرتے ہیں تو دیکھیں پہلی کاٹ دی کوٹا بندی ان میں تو ورٹی سول ہے اگر میپ کے اندر آپ کو شروع نظر آ رہے تو وہاں الفی سول نہیں تھا جس میرے وارڈ میں یہ تو یہاں سہی جواب آپ کا اپسن ایک رہے گا الفی سول کی مردہ آپ کے زی پور آئے گا اس میں کنفارم الور اور دوس کون سی مٹی ہے جس کا اپی مٹی کی لون تا کی سمشیہ کا در کالین حل ہے دو پرشنات ایک عمل یہ تا کبھی پرشنات آتا ہے آپ کے سائنس میں اور ایک آپ کا یہ مٹی کی جو لون تا ہے یہ ایک سمشیہ ہے تو اس سمشیہ کا کیا حل ہے پہلا مٹی کی جو لون تا ہے اس کا در کالین جو حل ہے اس لئے جیب سم ڈالا جاتا ہے پرشنات سنکیہ نو راجستان کی کون سی بھاگ میں کالی مردہ پائی جاتی ہے کالی مردہ تو ہڈتی والا جو چھتر ہے کالی مردہ پائی جاتی تو دیکھیں اتری پوروی بھاگ نہیں ہوگا مدی وردی چھتر اس میں نہیں ہوگا دکھ سنی اراؤلی اراؤلی کا دکھ سنی پوروی بھاگ کچھ سا پوروی کا اور نیچے دکھ سن کے ہم بات کریں گے تو یہاں پہ کالی مردہ آپ کی پیج جاتی ہے اگلا دیکھیں پرشن سنگ رہے ہیں مردہ اپردن ہے آپ کا بھائی اپردن ہے جرور پڑی گا اس میں مردہ اپردن کا جو کان ہے وہ ہے چمبل پردیس چمبل پردیس یہاں سی جواب آپ کا اپسن تین رہے گا اور آج کال آسٹ کوششن ہے یہ ہے کہ راجستان میں سروادق چھتر پر راجستان میں سروادق چھتر پر کون مردہ پائی جاتی ہے پوری راجستان کی اچر چاہ رہی ہے راجستان کے لگ آدھے بھاگ میں پس چھتر پورا ہی ایک ہی رہے گا ایر ایل 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 اپنے بات کی ہے راجستان کے آپ کی میٹیاں اور اس سے پہلے ہم نے جلوائیو کا ٹوپک اچھے سکروا دیا راجستان کا بوتک پردیس کروا دیا اور اب اگلا جو ٹوپی رہے گا وہ رہے گا راجستان کی ندیاں ان کے دس مہتوپن پرسند کو لے کر ہم آپ سے روبر ہوں گے تب تک آپ اپنے نوٹ سے جو راجستان کی پرمک پرمک ندیاں ہیں ان کو آپ اچھے سے پڑھئے گا اچھے سے پڑھئے گا ندیوں کے ساتھ میں باند والا چپٹر باند والا ندیاں میں نے کروا دیا ہے باند والا لیں گے ہم یہ باند والا نہیں کروایا ہے تو جرور یہ باند والا چپٹر جو ہے وہ جرور پڑھ گئے آج کے سرنخلا کے اندر اتنا ہی پلے سٹور سے اپنا ایپ ہے وہ جرور آپ ڈاؤنلوڈ کریے گا اگر آپ کو بہتر لگے تو باقی آج کے سیشن میں اتنا ہی موسیقی